ہلو دوستو کیسے ہیں آپ آئیوب آپ سوست ہوں گے آج ہم آپ کے لئے گودریج ڈبل ڈور کا فریج جس میں فین موٹر اور اس کا ٹائمر خراب ہے اس کے بارے میں جانکاری لے کے آئے ہیں یہ اس کا ٹائمر ہے یہ کسی مکینک نے اس کو بدلا تھا لیکن اس ٹائمر میں تارے اوٹی لگا دی تھی غلط لگا دی تھی اس لئے اس کا ٹائمر کام نہیں کر رہا فین موٹر اس کی غرابتی یہ اس کی فین موٹر ہے آج ہم یہ فین موٹر اور ٹائمر ریپلیسمنٹ کریں گے بدلیں گے اور آپ کو دبھائیں گے کس طرح سے ٹائمر اور فین موٹر اس میں لگا جاتی ہے اس کا بائیو میٹل اور بائیو میٹل فیوز سارا چیک کریں گے اس کے بعد ہم موٹر اور ٹائمر موٹر فٹ کریں گے آپ کو پوری جانکاری ڈبل لور فریز کی بجے اس میں یہ تھی کہ اس میں اوپر کولنگ ہو رہی تھی لیکن نیچے کولنگ بلکل نہیں تھی لیکن اب ہم اس کا بائیو میٹل چیک کر رہے ہیں بائیو میٹل چیک کرنے کے لیے میں نے لیکس ایک ویڈیو بنا دی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے بائیو میٹل اس کا چیک کیا بائیو میٹل پوری طرح سے ٹھیک ہے اب ہم اس کا بائیو میٹل فیوز اس میں جو ہوتا ہے وہ دریجہ میں وہ الگ لگا ہوتا ہے اس کو چیک کریں گے اور اس کا جو ہیٹر ہے اس کو بھی پروپر چیک کریں گے ہیٹر بائیو میٹل اور بائیو میٹل فیوز چیک کرنے کا میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے آپ ڈسکرپسن میں جا کے اس ویڈیو کو باچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بائیو میٹل اور بائیو میٹل فیوز اور ہیٹر چیک کیا جاتا ہے کلائیو میٹر کے دوارا دوستو جیدی آپ اس لائن میں نیو ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا بیجٹ کرنا پورا ویڈیو دیکھنا تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری جانکاری مل پائے اور جیدی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا تاکہ ہمارا منوول بڑھتا رہے اور ہم آپ کو نئی نئی جانکاری اپنے ویڈیو کے مادیم سے پہنچاتے رہیں ہم نے دیکھی اس کا بائیو میٹرل چیک کیا بائیو میٹرل فیو چیک کیا بائیو میٹرل اور ہیٹر چیک کیا یہ سب پروپر ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہیں لیو بل اس میں جو فائلٹ ہے وہ فین موٹر اس کی خراب ہے اور ٹائمر اس کا خراب ہے یہ اندر کی ساری اس کی بائیو میٹرل بائیو میٹرل فیوز سارا چیک کر لیا ہے سب ٹھیک ہے اب اس کا فین موٹر ریپلیس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فین موٹر میں پروبلم تھی فین موٹر اس کی بدلنی ہے اور فین موٹر اور ٹائمر دوستو فین موٹر کا بہت بڑا روال ہوتا ہے کیونکہ فین موٹر کوولنگ کوائل کے پاس ہی ہوتی ہے جیدی کوولنگ کوائل میں برب لگاتار جم رہی ہے اور فین نہیں چل رہا ہے تو ڈاؤن والے پورشن میں نیچے والے پورشن میں کوولنگ نہیں آئے گی اور اوپر بہت زیادہ برف جم جائے گی اس لئے ڈبل ڈور فریج میں فین جلنا بہت ضروری ہے یادی فین موٹر اس کی خراب ہے کئی بار برف زیادہ جم لے بھائی سے بائی میڈل کٹ نہ کرے زیادہ برف زم جائے تو فین موٹر جام ہو جاتی ہے کئی بار اس کے پر ڈگرانے لگتے ہیں تو آپ پوری طرح سے اس کو واش کر لیں کہ اس کی فین موٹر میں تو دکت نہیں ہے فین موٹر میں اگر دکت ہوگی تو یہ پرولم زیادہ آئے گی کہ اوپر برف زیادہ جم جائے گی اور نیچے بلکل بھی ڈاؤن والے پورشن میں بلکل بھی کولنگ نہیں آئے گی اس میں یہی استیتی تھی اب اس میں فین موٹر اس کی ریپلیس کر دی یہ کی فین موٹر کے وائر جوڑ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو شہی طریقے سے اس کا ڈککن لگائیں گے یہ دیکھئے ہمارے مستری جی انہوں نے یہ اوٹر فلاب لگا دیا اس کا ترمکول اب اس کو ہم نے سیدھا کر دیا یہ سٹیپ اس طرح سے لگے گا کیونکہ اس کا جو خانچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس خانچے سے ہی نیچے کولنگ جائے گی فین کے دوارہ تو ہم پروپر طریقے سے دھیان رکھیں کس طرح سے ہم نے کس پارٹس کو نکالا ہے اسی طرح سے آپ لگائیں تاکہ آپ کو رابلم نہ ہو یہ فین موٹر کے بائر کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور یہ فین موٹر لگا دی ہے اس میں ایک ایک چیز اور دوستو بتانا چاہوں گا پر کبھی کبھی فین موٹر صحیح ہوتی ہے لیکن پر پر ڈسٹ بغیر آجاتی ہے اس کی بائی سے بھی پر کیسپیٹ کم ہو جاتی ہے پولنگ میں پرولم ہو جاتی ہے آپ اگر فین موٹر صحیح ہے تو اس کے پر کو کلین کر کے ساف کر کے لگائیں تاکہ ہوا پروپر بے میں چلتی رہے فین موٹر صحیح اپنا کام کرتی رہے دیکھیں اس کا فلاب لگا دیا ہے پوری آپ پہلے اس کو نیچے سے لگائیں پھر اوپر سے فٹ کریں پورا یہ فٹ کر دیا ہے فین موٹر کا کور اور ٹائمر بھی اس کا فٹ کر دیا ہے اور ہم نے اس کا فٹ کر دیکھا اس میں بہت جبردست کولنگ آنا شروع ہو گئی ہے